اسلام علیکم دوستو انسائیڈ بے موظہر فکر میں کوش شام دے لیفٹنٹ جنرل عاصم منیر نے چیف آف آمی سٹاف ہوں گے یعنی چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے جانشین کا انتخاب کر لیا گیا اور یہ انتخاب ممکنہ طور پر بہت سارے حلقوں کو پسند نہیں آیا یا چند حلقوں کو پسند نہیں آیا کیونکہ ان کی طرف سے اس عمر کے بارے میں یعنی اس انتخاب کے بارے میں ترہ ترہ کی اب چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں اور یہ بات ابھی چونکہ اوفیشل اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کسی نے کسی لیول پر یہ معاملہ ذریعہ بیس آیا ہوگا وہاں سے کسی نے اڑتی اڑتی اس بات کو سنا اور ساتھ ہی ایک خاص جگہ پر اس معاملے کی تکلیف شروع ہو گئی کہ یار اچھا اے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبر ہونا شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر اناؤنمس اکاؤنٹس کے ذریعے جنرل آسم منیر صاحب کے حوالے سے مختلف جو ٹرولنگ ہے اس کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ معاملہ اب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں جنرل آسم منیر اگر چیف آف آمی سٹاف بنتے ہیں تو اس سے کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے اور اس وقت کیوں اچانک سوشل میڈیا پر جنرل آسم منیر صاحب کے خلاف کیمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے اس معاملے پر نہایت تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اب چونکہ چیف آف آمی سٹاف کے حوالے سے بحث کا آغاز ہو گیا ہے چیف آف آمی سٹاف فیوچر میں کون ہوگا ذرا اس وقت جو موجودہ سینئرٹی لسٹ ہے اگر تھوڑا سا اس کا جائزہ لے لیں تو ہمارے لیے اس سارے معاملے کو سمجھنا کچھ زیادہ آسان ہو جائے گا اس وقت پاکستانوی فوج کے اندر جو سینئر موسٹ جنرل ہیں وہ ہیں لیفٹنر جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب جو اس وقت کور کمانڈر راول پنڈی کے طور پر فرائز انجام دے رہے ہیں اور اس وقت وہ یعنی نومبر کے اندر جب نئی چیف آف آمی سٹاف کے انتخاب کا وقت آئے گا اس وقت یہ جو ہے ساہر شمشاد مرزا صاحب یہ چیف آف آمی سٹاف اور چیرمن جوانٹس چیف آف سٹاف کمیٹی یعنی ان دونوں عودوں کے لیے ایک بہترین امیدوار کے طور پر سامنے مد نظر رہیں گے یقین ہے جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے یہ جو ہیں جو ساہر شمشاد مرزا صاحب ہیں یہ مختلف عودوں پر پہلے کام کر چکے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت وہ کور کمانڈر راول پنڈی ہیں اس سے پہلے وہ چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر جی ایچ کیو میں اپنے فرائز سر انجام دے چکے ہیں دوسرے نمبر پر جو سنیارٹی لسٹ میں نمبر آتا ہے وہ ہے لیفٹنڈ جنرل عزر عباس صاحب کا لیفٹنڈ جنرل عزر عباس صاحب اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر کام کر رہے ہیں جی ایچ کیو کے اندر اور اس سے پہلے وہ راول پنڈی کور کو کمانڈ کر رہے تھے اور اسے ساتھ ساتھ وہ ڈی جی جوائنٹ سٹاف ہیڈ کارٹر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق چیف آف آم سٹاف جنرل رحیل شریف صاحب کے پرسنل سیکٹری کے طور پر بھی فرائز انجام دے چکے ہیں جو سنیارٹی لسٹ ہے اس کے اندر جو اگلا نام آتا ہے وہ ہے جناب لیفٹنڈ جنرل نومان محمود راجہ صاحب کا لیفٹنڈ جنرل نومان محمود راجہ صاحب اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزنٹ کے طور پر فرائز انجام دے رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر اپنے فرائز انجام دے چکے تھے اور اس سے پہلے یعنی کور کمانڈر بننے سے پہلے وہ انسپیکٹر جنرل کمیونکیشن اور آئی ٹی تھے اور میجر جنرل کے طور پر وہ آئی ایس آئی کے اندر بطور ڈی جی انیلیسس اپنے فرائز انجام دے چکے ہیں یہ بھی بڑے اچھے اور تجربہ کار افسر ہیں چوتھے نمبر پہ جو جنرل ہیں ان کا نام ہے لیفٹنڈ جنرل فیض حمید صاحب جنرل فیض حمید صاحب کو تو کسی تعرف کے محتاج یہ نہیں ہے پاکستان کا بچہ بچہ لیفٹنڈ جنرل فیض حمید صاحب کے نہ صرف نام سے واقف ہے بلکہ ان کی پرسنیلٹی ان کے شخصیت کے بہت سارے پہلوں سے اب بہت سارے لوگ اگاہ ہو چکے ہیں اور اس وقت جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر پشاور ہیں سنیارٹی لسٹ میں ان کا چوتھا نمبر ہے یعنی نومبر کے اندر جو نئی تقرری ہوگی اس میں جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی اس لسٹ میں ہوگا جس لسٹ میں جس لسٹ میں سے اس وقت جو بھی وزیراعظم ہوگا اس نے انتخاب کرنا ہے کہ نیا چیف آرمی سٹاف کون ہوگا اس سے پہلے یعنی کور کمانڈر پشاور کے عدے پر کام کرنے سے پہلے جو فیض حمید صاحب ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی جب وہ میجر جنرل تھے تب بھی وہ آئی ایس آئی کے اندر کاؤنٹر انٹیلیجنس اور انٹرنل سیکیورٹی کے طور پر کام کر چکے ہیں اور وہ پنو آکل کے اندر جو انفنٹری ڈوین ہے اس کو بھی کمان کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب وہ برگیڈیر تھے تب وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی جو لوگ ہیں اس میں سے جو چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں ان میں سے تین جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور رہے ہیں اور انہوں نے فور سٹار جنرل کا عودہ اپنے لیے حاصل کیا ہے جن میں جنرل سوار خان ہیں جنرل اسلم بیگ صاحب ہیں اور جنرل احسان الحق صاحب ہیں یعنی وہ تمام لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں آگے ایلیویٹ بھی ہوئے اور انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنے فرائز بھی انجام دی ہے اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر ہے سینیارٹی لسٹ میں لیفٹنٹ جنرل محمد آمیر صاحب یہ کور کمانڈر ہیں گجرانوالا کے لیفٹنٹ جنرل محمد آمیر جو ہے ان کا تعلق آٹری ڈیویزن سے ہے اور اس سے پہلے یہ ایڈیچنٹ جنرل کے طور پر کام کر چکے ہیں ایز ای میجر جنرل وہ جیو سی رہ چکے ہیں ٹینتھ انوینٹری ڈیویزن لہور کے اور ڈریکٹر جنرل سٹاف ڈیوٹیز سی او ایس سیکریٹریٹ بھی انہوں نے کام گیا یہ وہ پانچ سینیار موسٹ لسٹ ہیں جنرلز ہیں جو مدد نظر ہوں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس لسٹ میں سامل ہو سکتے ہیں جبکہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی الیفٹنٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب اس سینیارٹی لسٹ میں ساتھویں نمبر پھر اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے سات نام لیے ہیں جو ممکنہ طور پر جن میں سے کسی نئے بندے کا جس کا انتخاب کیا جائے گا نئے چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اس کے اندر لیفٹنٹ جنرل آسم منیر صاحب کا نام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان کا نام بطور چیف آف آرمی سٹاف لیا جارہا ہے تو یہ حیران کن بات نہیں ہے آپ کے نزدیک یہ واقعتاً بہت حیران کن بات ہے کیونکہ جو ان کو رینکس لگے ہیں اس کے مطابق جو لیفٹنٹ جنرل آسم منیر صاحب ہیں انہوں نے سپٹمبر کے اندر ان کے عدے کی میاد ختم ہو رہی ہے وہ سپٹمبر کے اندر ریٹائر ہو رہے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا جو عدے کی جو اصل میاد ہے وہ چوبیس نومبر کو ختم ہو گئی یعنی موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا صاحب کی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک تین دن پہلے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ الیویٹ تو کر دیا گیا تھا ان کو پرموشن تو ان کو مل گئی تھی لیکن جو ان کو رینکس لگتے ہیں وہ رینکس اس پرموشن کے کافی عرصے بعد یعنی کے مہینے کے دیر مہینے کے بعد لگے جس کی وجہ سے ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر اب سپٹمبر میں نہیں ہوگی بلکہ نومبر میں ہوگی اور نومبر میں ہونے کی وجہ سے چونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیڑھ ہے چوبیس نومبر لہٰذا ان کا نام یہ ٹاپ فائیو جو جنرلز ہیں ان میں نہیں آتا ہاں البتہ اگر کسی وجہ سے چیف آف آمی سٹاف کا عوضہ ستائیس نومبر جو ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے خالی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جنرل آسم منیر صاحب کا نام نہ صرف اس لسٹ میں ہوگا بلکہ وہ فرنٹ رنر بھی بن جائیں گے اب سوچنے کے بعد یہ ہے کہ اتنا سب کچھ اگر ہوگا اور اس میں بہت زیادہ ایفینٹ بٹس ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کے خلاف اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بہت زیادہ مہم چلائی جا رہی ہے اور ایک سٹوری شیئر کی ہے سیاست ڈاٹ پی کے نامی ایک ویب سائٹ نے جس کے اندر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے یہ چیف آف آمی سٹاف بننے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نیچے مختلف ٹویٹرز کے جو ہینڈلز ہیں ان کے لنکس دیے گئے ہیں اور یہ تمام کے تمام انانیمس ہیں میں کسی کا کوئی کلائیٹی کے ساتھ نام نہیں لکھا ہوا کسی کا نام مثال کے طور پر جیسے ماضی کے اندر ہوتا تھا بھینسہ ہو گیا سانڈ ہو گیا موچی ہو گیا درزی ہو گیا اس قسم کے اکاؤنٹس بنای جاتے تھے اور ان اکاؤنٹس کو ٹرولنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اچھا اس سارے معاملے میں جو سب سے زیادہ توجہ کا مرکز نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آسم منیر صاحب بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کے دور کے اندر سب سے کم مدت کے لیے جو ڈی جی آئی ایس آئی رہے وہ لیفٹن جنرل آسم منیر صاحب تھے اور واقفان حال اس کے خبر کچھ یوں دیتے ہیں کہ جب آسم منیر صاحب آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر فرائض انجام کر رہے تھے تو ان کی نظر سے ایک معاملہ گزرا اور وہ اس معاملے کے بارے میں حقیقت بیان کرنے پہنچ گئے وزیراعظم ہاؤس اور وہاں پر جا کر اس وقت کے وزیراعظم یعنی عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جناب پاکستان کے ایک بہت بڑے بسنس ٹائیکون ہیں پاکستان کے بہت بڑے بلڈر ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالک ہیں اور اس وقت وہ آپ کے بہت قریبی جو افراد ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے ایک بہت قیمتی ہیروں کا ہار آپ کی اہلیہ کو گفٹ کیا ہے عمران خان صاحب سے انہوں نے دبک جانا یا رہ کی میں سامنے یہ کیا چیز لے کے آئیں انہوں نے کہا جناب یہ بات میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی ہے آپ براہ کرم اس کی تحقیقات کر لیں لیکن اس وقت چونکہ دس سالہ پروجیکٹ جو منصوبہ تھا جو پلان تھا ٹین ایئرز پلان وہ بہت زیادہ حاوی تھا اور اس کے چکر کے اندر کوئیسی بھی بات کو کوئی اہمیت دی نہیں دی جاتی نہیں تھی لہٰذا اس بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور پھر عمران خان صاحب کے کہنے پر عمران خان صاحب کے مطالبے پر عاصم منیر صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عودے سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ان کو ایک دوسری ذمہ داری سونپ دی گئی اور پھر ان کی جگہ پر فیض حمیت صاحب ڈی جی آئی ایس آئی بنے اور انہوں نے اس کے بعد پھر بیس نومبر تک یہ تمام فرائز انجام دیے بچھلے سال بیس نومبر تک اور وہ عمران خان صاحب کے پسندیدہ ترین ڈی جی ایس میں سے ایک ہیں اب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عاصم منیر صاحب کی مخالفت کیوں کی جاری ہے اور کہاں سے کی جاری ہے اب وہ جو بزنس ٹائکون ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ دوستی اب کسی بھی طریقے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں ابھی ریسنٹلی بنی گالا کے اندر جو دو سو کنال زمین تھی جو بشرا بی بی کی جو دوست ہیں فراخان صاحبہ فرد شہزادی صاحبہ یا فراغوگی صاحبہ ان کو ملک ریاض صاحب کی طرف سے اتیہ کیا گیا یہ بات بڑی کھل کے سامنے آئی بلکہ وہ جو ریکارڈ ہے سرکاری ارازی کا انتقال کا وہ بھی سامنے آئے تھا میں نے بھی ایک ویڈیو کی تھی آپ کو شیئر بھی کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ القادر یونیورسٹی جو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے اس کے لیے بھی ملک ریاض صاحب نے بہت زیادہ فیور کی بلکہ اب تو یہ پوری کی پوری کہانی کھل گئی ہے اگر آپ کل کا پبلک ٹی وی دیکھیں اور پبلک ٹی وی میں زلفی بخاری صاحب کا انٹرویو دیکھیں تو انہوں نے تو ساری کی ساری کہانی کھول کے رکھ دی ہے زلفی بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ایک یونیورسٹی بنانے کی خواہش رکھتے تھے ملک ریاض صاحب کو پتہ چلا کہ جناب یہ خواہش رکھتے ہیں تو ملک ریاض صاحب نے اس کار خیر کے اندر اپنا حصہ ڈالا اور تقریباً کوئی دو سو دھائی سو کنال زمین اس چکر کے اندر بھی عمران خان صاحب کو دے دی نہ صرف زمین دی بلکہ وہاں پر یونیورسٹی بنا کر بھی دی اور نہ صرف یونیورسٹی بنا کر دی بلکہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری بھی کچھ حرصے تک اپنے ذمہ اٹھا لی کہ جب تک آپ کی آمدنی اور اخراجات کا برابر نہیں ہو جاتا توازن نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کے اخراجات خاک سار اٹھائے گا اور اس کے بعد انہوں نے اس یونیورسٹی پر کام کا آغاز کیا اور ذلف بخاری صاحب اس بات کا بھی انکشاب کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کے لیے جب زمین ملی تو اس کے ٹرسٹی کے طور پر ان کا نام لیا گیا اور تمام تر قانونی کاروائی بابر عوان صاحب نے کی اور پھر تیات بلتے ہیں اداروں کو اور پھر ان کو چلانے کے لیے بورڈ آف ڈائیکٹرز اب بنایا جاتا ہے اور اس موقع پر مجھے بورڈ آف ڈائیکٹرز سے یعنی ٹرسٹی شپ سے مجھے نکال دیا گیا اور اس کی جگہ پر فرہ خان صاحبہ کو ٹرسٹی بنا دیا گیا اس پروجیکٹ کا اور آپ کو سمجھ لگے کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ پر آسم منیر صاحب کا نام جب آتا ہے تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور جب پرابلم شروع ہو جاتی ہے تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع ہو جاتی ہے اور جب سوشل میڈیا پر کیمپین شروع ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کون ہے اب تو یہ بات کسی کو بھی ڈھکی چپی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی کیمپین کیوں چلا جاتی ہے اب اس سارے سینیریوں کے اندر ہمیں اس بات کا بھی کلیریٹی کے ساتھ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو جو اتنی تیزی کے ساتھ الیکشن الیکشن کی وہ گردان کر رہے ہیں اور الیکشن کی خواہش ان کے اندر جو شدید ہوتی جاری ہے اس کے پیچھے بھی در یہی ہے کہ کہیں کمر جوید باجوا صاحب عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے اپنی مدت ملازمت کے اندر کمی نہ کر دیں یہ نہ کہیں بائیس نومبر کو وہ اپنا عوضہ چھوڑ دیں اور اس صورت میں فرنٹ رنر ہوں گے عاصم منیر صاحب اور ان کے نام پر قرہ نکل سکتا ہے اور یہی وہ خوف ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کو درپیش ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن نومبر سے پہلے پہلے ہو جائیں اور اس کے لیے وہ پبلک کا پریشر کو منٹین کرنا چاہتے ہیں کبھی وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر جنرل باجوا صاحب کے اوپر پریشر بیلڈ کرتے ہیں کبھی شاہین صاحب آئی سے مضمون لکھوا کے پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ضرورت اس عمر کی ہے کہ جنرل باجوا صاحب فوری طور پر استیفہ دے دیں اور کورٹ کمانڈرز مل کے ایک نئے چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر کرے اور چیف آف آرمی سٹاف جو اس کا تقرر ہو وہ جائے جا کے جو ہے پرائم منسٹر سے ملے اسے کے چک اپنا سمانتے نکل ہم نے نئے الیکشن کرانے ہیں اور پھر نئے الیکشن ہو جائیں بس بات ختم اس کے بعد عمران خان صاحب تاہیات وزیراعظم ہوں گے لیکن یہ تمام خواہشات اس طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب پبلک پریشر بنا سکتے ہیں پبلک کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں لانگ مجھ کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ اتنی تیزی سے اور ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکتا یہ بات درست ہے کہ اگر ادارے میں یا پلٹیکل الیٹ میں اس وقت کی حکومت میں یہ خواہش موجود ہے کہ وہ آسیم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کا کے طور پر ان کی نامزدگی کریں ان کو مقرر کریں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چوبیس نومبر سے پہلے ہونی چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عودہ بیس نومبر کو اکیس نومبر کو خالی ہونا چاہیے اور خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوہ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ سے سات دن پہلے اپنا عودہ چھوڑ دیں اور ایسی صورت کے اندر آسیم منیر صاحب جو ہے وہ بن سکتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً آسیم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے یا واقعتاً جو اس وقت جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی کنسینسس پر پہنچ چکی ہے اگر نہیں تو پھر یہ جو میں نے آپ کو سات نام بتائیں ہیں ان میں سے کسی بندے کا تقرر کیا جائے گا چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اور اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کوئی کنسینسس ہو چکا ہے تو پھر آسیم منیر صاحب کے نام پہ یہ قررہ نکلنے کے خاص امکانات پہ جاتے ہیں اپنی رائے گا ضرور انظار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ